سی پیک کے دس سالہ جشن کے موقع پر اہم محایدوں پر دستخل سی پیک میں پچیس ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی ایم ایل وان اور کراچی سرکولر ریڈ ری پروچیکٹ محایدوں میں شامل بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری زرات اور آئی ٹی پر محایدے پروکار تقریب میں دونوں ممالک ترانوں کی دھونے بھی بجائے گئیں اسکولز کے بچوں نے ٹیبلوز اور نغمے بریش کے وفاقی وزیر احسن اقمال نے کہا سی پیک کے تحت علاوہ کوئی سکولرشپس بھی دی گئیں سی پیک کے بہت سے منصوبوں کو وقت سے پہلے مکمل کیا چند منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب کہا توانائے بہران کو ختم کرنے میں سی پیک نے اہم کردار ادا کیا سی پیک کے تحت پچیس ارب ڈالر سے زیادہ سرمایہ کاری ہوئی لاکھوں لوگوں کو سی پیک کے تحت روزگار کے مواقع ملے اقتصادی رہداری چین اور پاکستان کے درمیان چاروں موسموں کی دوستی کا جیتا جاکتہ ثبوت بن گئی چینی صدر کا سی پیک کے آغاز کی دسویں سالگرہ کے موقع پر منقضہ تقریب کے نام سے تہنیتی پیغام کہنا تھا بین الاقوامی صورتحال میں کتی ہی تبدیلیاں رونما کیوں نہ ہوں چین ہمیشہ ثابت قدمی سے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہی گا چینی نائب وزیراعظم لیفنگ نے کہا ہے کہ اقتصادی رہداری منصوب پاکستان اور چین کے مفاد کو ایک کر دیا ہے سی پیک دونوں ممالک کے درمیان ایک مشترکہ فلیکشک منصوبہ ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہے سی پیک بیلٹ اینڈ روڑ منصوبے کا حصہ ہے نگرا سیٹ اپ کی تشکیل کے لیے حکومتی اتحادیوں کا مشاورتی کسی نتیجے پر پہنچے بغیر کی ختم ہو گیا مشاورت جاری رکھنے پر اتحادیوں کو دو دو میں نام پر اتحاد کرنے کی ڈیٹ لائن اجلاس میں پاکستان فیپلز پارٹی نو لیگ جمہوری وطن پارٹی کی شرکت اسمبلی کی تحلیل نگرا سیٹ اپ کی تشکیل پر صلاح مشبرے مشاورتی اجلاس رواہ ہفتے دوبارہ ہوگا منرل کانفرنس آج ہوگی ولوچستان میں مادنیات کی انڈسٹری لگائیں گے مادنیاتی مٹی بیچ پر ترقی کریں گے اس کے قیمت چھے ٹریلینڈ ڈالر ہے وزیر مملکت برائے پاٹرولین مصدق ملکی نیوز کانفرنس سرمایہ کاری کانسل میں آرمی چیف کو شامل کیا تاکہ دنیا کو پیغام جائے ان کے سرمایہ کاری کی حفاظت ہوگی سعودی عرب نے چوبیس عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اندیا دے دیا باجوڑ میں جی ایو آئی کی ورکرز کنونچن میں خود کچھ دھماکا جام بھا خفرات کی تعداد چوون ہوگئی تیراسی زخمی اسپتان میں زیرے لاج جام بھا خفرات کے آبائے علاقوں میں نوازی جنازہ اور تقفیم سی ٹی ڈی اور انویسٹیگیشن یونٹ نے زخمیوں کے بیانات قلم بند کر لیے جیو فینسنگ بھی مکمل کر لی دھماکے سے پہلے موبائل فون سے بننے والی ویڈیوز اکھٹی کی جا رہی ہیں چیرمن پی ٹی آئی کی سیفر انکوائری کے خلاف درخواست آدھ سامات کے لیے مقرر چیف جسیس اسلام آباد ہائے کورٹ درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سامات کریں گے پی ٹی آئی نے ایف آئی انکوائری کالعدم قرار دیری کے درخواست دائے کی تھی احتساب عدالت اسلام آباد نے ایک سو نوے پانچ سکینڈل کیس اور توشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے زمانت میں آج تک توسیر اسٹریٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا اگلے دو ماہ کے لیے شرحہ سود بائیس فیصد پر ورقرار رکھی جائے گی گورنر اسٹریٹ بینک جمیل احمد نے ملک میں مہنگائی میں کمی کی امید ظاہر کر دی کہاں مہنگائی کی شرحہ انتیس اشاریہ دو فیصد رہی ہے آنے والے دنوں میں مہنگائی میں بتدریچ کمی ہوگی آئندہ مالی سال مہنگائی کی شرحہ بیس سے بائیس فیصد پر آ جانے کی طبق ہو ہے شرحہ نمو بھی دو سے تین فیصد رہے گی ایل پی جی کے قیمت میں تیس روپے چیاسی پیسے فی کلو کا بڑا اضافہ اوگرہ نے گیارہ اشاریہ آٹھ کلو گرام سیلنڈر کے قیمت میں دو سو اکیاسی روپے کیاون پیسے اضافہ کر دیا نئے قیمت دو ہزار تین سو تیہتر روپے چونسٹر پیسے مقرر قیمت دو سو ایک روپے پندرہ پیسے فی کلو مقرر کر دی گئی ایل پی جی کو جولائیز نے فی کلو قیمت ایک سو ستتر روپے کی ملک بھر میں انصداد پولیو مہم آج شروع ہوگی پہلے مرحلے میں بلوچستان اور پنجاب کے سیتس اسلامی بچوں کو انصداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے دوسرے مرحلے میں کی بھی ہے اور سندھ میں مہم چلائے جائے گی واشنگٹن میں طوفانی ہواوں کے ساتھ بارش دس افراد حلاف اسی میل فی گھنٹہ کے رفتار سے طوفانی ہوایں چلی اور تیز بارش سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا کئی درہ جڑوں سے اکھڑ گئے بچھلی کے تار ٹون کے ادھر سپر طوفانی ٹیم میں بھی دواہی مجھا دی دو افراد حلاق پوجیان صوبے میں طوفان سے آٹھ لاک اسی ہزار سے زائر افراد مطاف سے ہوئے اور ایشن ہاکی چیمپینز ٹروپی پاکستانی ٹیم آج بھارت روانہ ہو گیا قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ ختم ہو گیا عمر بھٹا کے قیادت میں ٹیم آج صوب واہ کا بارڈرز کے داستے بڑاستہ امرل سر چنوائے روانہ ہو گئی ایونٹ تین اگر سے شروع ہو رہا ہے پوریا جاپان چین اور ملائشہ کی ٹیمیں بھی شریک ہیں ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گرگھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل